بکارو سلوانی نے رامبن میں ایک خوفناک سڑک حاصل کے متاثرین سے تازیت کی ہے انہوں نے مرنے والوں کے لوحقین کے لیے پانچ لاکھ اور زخمیوں کے لیے ایک لاکھ روپے معافضے کا مطالبہ کیا وانی نے کانگریس نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کے سلسلے میں جاری باتچیت کا بھی ذکر کیا انہوں نے جیدیندر سنگھ کو دوبارہ نامزد کرنے پر بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور دعویٰ کیا کہ ادھمپور کا ٹھوہ حلقے میں کام نہیں ہوئے ہیں وانی ادھمپور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے دیکھو نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی دونوں ہمارے انڈیا الائنس کے پارٹنرز ہیں اور ہماری بات چل رہی ہے مجھے لگتا ہے ایک دو دن میں اب کلیر ہو جائے گا کہ کون پارٹی کس سیٹ پہ لڑے گی آنے ہی لوگ دھو رائے ہیں اور خاص کر اس ادھمپور سیٹ پہ ڈاکٹر جتندر سنگھ جی جو دس سال ہمارے ایم پی رہے اور یونین منسٹر رہے جن کی زیرو کنٹریبیوشن ہے اس پارلیمنٹ میں میں بھی اس پارلیمنٹ کا ووٹر ہوں اور میں اپنی کانشنسی کی بات کروں گا ہم نے دس سال میں کبھی وہ دیکھا ہی نہیں کبھی دیکھا نہیں کسی آدمی کو ہمارے ان کی سفارش کی کوئی کبھی زورت مطلب انہیں کبھی سفارش نہیں کی کبھی کسی کو چھٹھی نہیں دی کوئی لینا دینا ہی نہیں کوئی کام نہیں مجھے لگتا پارلیمنٹ زیرو ہے دونوں میمبر پارلیمنٹ کی چاہے وہ جگل کی شور ہو چاہے وہ بی جے پی کے دونوں ڈاکٹر جتندر ہو انہوں نے ایک موڈی جی کے نام پہ غلط فائدہ اٹھایا اور ووٹ لیے پہلے بھی لیے دوسری بار بھی لیے اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگ اس بار موڈی جی کے نام پہ ان کو ووٹ دیں گے لوگ ایویر ہو چکے ہیں بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے ہماری سٹیٹ کو یوٹی بنایا گیا لوگ بہت پریشان ہیں سات سال سے الیکشن نہیں ہوئے دو دو سو سال کی زمینے لوگوں کی چھینی گئی بے روزگاری میں نمبر ون سٹیٹ کو بنایا گیا مہنگائی بہت زیادہ ہے جس وقت لوگ پریشان ہوتے ہیں تب یہ لوگ ملتے نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے جو بھی کانگریس کا کنڈیٹ ہوگا وہ اس بار زبردست مجارٹی سے ادھمپور سے بھی اور جمہو سے بھی الیکشن جائے بہت زبردست مجھے لگتا ہے بہت زبردست مجھے لگتا ہے